موسیقی وزیراعظم صلاب سے متاثرہ علاقے اور شہرہ پہنچ گئے شہباز شریف کو صلاب سے ہونے والے نقصانات امدادی کاروائیوں پر بریفنگ دی گئی وزیراعظم چار صدا بھی جائیں گے محمد ڈیم کی جگہ کا بھی دورہ متوقع ہے سیلاب کی تباہکاریاں وزیراعظم شہباز شریف نے اتحادی جماعتوں کا ہنگامی ازلاس طلب کر لیا وزیراعظم مریم اور انزیب کے مطابق ازلاس آج شام چھ بجے وزیراعظم ہاؤس میں ہوگا ازلاس میں وزیراعظم تینوں مسلح افواز کی قیادت کو مدعو کیا گیا ازلاس میں موجودہ صلابی صورتحال سے نبٹنے کے لیے اہم فیصل متوقع سلام متاثرین کی مدد کے لیے عالمی برادری بھی پیش پیش ترکیہ کا تیسرا تیارہ امدادی اشیاء لے کر کراچی ائرپورٹ پر پہنچ گیا سامان میں ٹینٹس، مرشد دانیا اور اشیاء خورنوش شامل متحدہ رب امراد کی بھی پہری کھی پہنچ گئی امراد کی جانب سے خوراک کے ساتھ ساتھ کرٹن ادویات اور خیمے بھی امداد میں شامل ہیں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز صلاب سے متاثرہ علاقوں کے دورے پر روانہ مریم نواز لاہور ائرپورٹ سے ملتان کے لیے روانہ ہوئی جنوبی پنجاب میں صلاب سے متاثرہ علاقوں ملتان، توسا اور راجنپور کا دورہ کریں گی مریم نواز کا دورہ چار سے پانچ روز تک جاری رہے گا پارٹی کے دیگر اہنما بھی ان کے حمراہ موجود ہوں گے نصیر آباد میں دریائے ناڑی سے آنے والا صلابی ریلہ منجو شوری میں داخل ساڑھے تین سو سے زائد دہا ٹوپ گئے صلابی ریلے سے ہزاروں خاندان پانی میں محصور تین فوٹ پانی بھرنے سے ڈیرہ مراد جمالی جیل کے ایک سو اسی قیدی سے بھی منتقل رکام نے ڈیرہ اللہ یار جیل کو نقابل استعمال قرار دے دیا سینٹرل جیل مرچ کی گیس، پانی اور وزلی منکتا لاہور میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری نشیبی علاقے زیریاب محکم موسمیات میں آج شمال مشرقی پنجاب بالائی حیمد وختنخواہ، کشمیر اور گلگت بلتستان میں کہیں کہیں بارش کی بیشکوئی کر دی ہے دوسری طرف نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اٹھوٹی نے بارشوں اور سلاب سے ہونے والے جانی ومانی نقصانات کی تفصیلات چاری کر دیں ایک ہزار تینتیس افراد جانب حق ہوئے، ایک ہزار پانچ سو ستائیس زخمی ہو گئے بغاوت پر اقسانے کا مقدمہ، تحریک انصاف کے رہنماز شہباز کل کی درخواست زمانت پر سمات عدالت نے پولیس کو ریکارڈ پیش کرنے کا آخری موقع دیتے ہوئے تفتیشی آفیسر کو آج طلب کر رکھا ہے اور ملک بھر میں کرونا کی چھٹی لہر کے وار جاری جان لیوہ وائرس سے مزید ایک مریض لکمہ عزل بن گیا قومی دارہ برائے صحت کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پندرہ ہزار انہتر ٹیس کے گئے دو سو چھبیس نئے کیسز ریپورٹ قرونہ مصبت کیسز کی شرعہ ایک اشاریہ پچاس فیصد ریکارڈ ملک بھر میں محلق وائرس میں مبتلا ایک سو دس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے اسلام علیکم کوہنور نیوز کے ساتھ میں ہوں حسن ڈو ہیڈلائنز آپ نے جانے بلٹن کا آغاز کریں گے اس پر ایک کے بعد بلٹن میں خوش آمدید آپ کو سب سے پہلے بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف نے ملکی صورتحال پر اہم اجلاس بلا لیا وزیر اطلاعات مریم اور انزیب کے مطابق اجلاس آج شام چھ بجے وزیراعظم ہاؤس میں ہوگا حکومت کے تمام اتحادی اس میں شریک ہوں گے اجلاس میں وزراء اعلیٰ کو بھی مدعو کیا گیا ہے تینوں مسللہ افواج کی قیادت بھی اجلاس میں شریک ہوگی اجلاس میں سلاب کے باعث ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال اور سلاب کی صورتحال پر غور کیا جائے گا موجودہ صورتحال سے نبٹنے کے لیے اہم فیصلے بھی متوقع ہیں آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف سلابی صورتحال کا اجازہ لینے کے لیے آج نو شہرہ پہنچ گئے وزیراعظم نے سلاب سے متاثرہ علاقوں میں نقصانات کا جائزہ لیا جبکہ انہیں سلاب سے نقصانات اور اندادی کاروائیوں پر بریف کیا گیا وزیراعظم شہباز شریف سلاب سے متاثرہ علاقے چار صدہ بھی جائیں گے سلاب سے متاثرین اسے ملاقات اور محمد ایم کی جو جگہ ہے اس کا دورہ بھی کریں گے اہم قبر آپ کو دیں کہ وزیراعظم شہباز شریف سلابی صورتحال کا اجازہ لینے کے لیے آج نو شہرہ پہنچ گئے وزیراعظم نے سلاب سے متاثرہ علاقوں میں نقصانات کا اجازہ لیا جبکہ انہیں سلاب سے نقصانات اور اندادی کاروائیوں پر بریفنگ دی گئی وزیراعظم شہباز شریف سے متاثرہ علاقے چار صدہ بھی جائیں گے سلاب سے متاثرین اسے ملاقات بھی کریں گے اور محمد ڈیم کی جگہ کا دورہ بھی کریں گے ترکیہ کا تیسرا امدادی تیارہ اشیاء لے کر کراچی ائرپورٹ پہنچ گیا وزارت خارجہ کے ڈی جی اور فائیو کور کے برگیڈے نے ترکیہ فضائیہ کے تیارے کا استقبال کیا ترکیش ائر فوس کی پہلی پرواز میں 38 اور دوسرے میں 14 ٹن امدادی سامان لیا گیا خورم دستگیر سعید غنی اور وزارت خارجہ کے عالی حکام نے امدادی سامان وصول کیا سلاب اور بارے سے متاثرہ افراد کی امداد کے لیے بھیجے گئے سامان میں ٹینٹس مچھر دانیا اور اشیاء خورنوش شامل ہیں آپ کو یہاں پر اپڈیٹ کریں کہ ترکیہ کا تیسرا تیارہ امدادی اشیاء لے کر کراچی ائرپورٹ پہنچ گیا وزارت خارجہ کے ڈی جی اور فائیو کور کے برگیڈر نے ترکیہ فضائیہ کے تیارے کا استقبال کیا ترکیش ائر فوس اس کی پہلی پرواز میں اٹھ تیس اور دوسرے میں چودہ ٹن امدادی سامان لیا گیا خورم دستگیر سعید غنی اور وزارت خارجہ کے آلہ حکام نے امدادی سامان وصول کیا سلاب اور بارش سے متاثرہ افراد کی امداد کے لیے بھیجے گئے سامان میں ٹینٹس مچھر دانیا اور اشیاء خورنوش شامل ہیں متحدہ رب امارات کے جانب سے سلاب متاثرین کی امداد کے لیے پہلی کھیپ پاکستان پہنچ گئی افاقی وزیر بنصوبہ بندی احسن اقبال اور پاکستان میں امارات کے صفیر نے نور خان اربیس پر امدادی کافلے کو خوش آمدید کہا امارات کی جانب سے خوراک کے ساتھ ساتھ قیٹن ادویات اور خیمیں بھی شامل ہیں آپ کو اہم خبر دیں کہ متحدہ عرب امارات کی جانب سے سلاب متاثرین کے امداد کے لیے پہلی کھیپ پاکستان پہنچ گئی ہے افاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال اور پاکستان میں امارات کے صفیر نے نور خان اربیس پر امدادی کافلے کو خوش آمدید کہا امارات کی جانب سے خوراک کے ساتھ ساتھ قیٹن ادویات اور خیمیں بھی شامل ہیں پاکستان میں سلاب سے تباہی کا سلسلہ جاری ہے بارشوں اور سلاب سے جانب حق افراد کی تعداد ایک ہزار اکسٹھ تک جا پہنچی سب سے زیادہ امواد سندھ میں ریکارڈ کی گئیں جہاں تین سو ان انچاس امواد ہوئیں ملوچستان میں بارشوں اور سلاب سے جانب حق افراد کی تعداد دو سو بیالیس ہو گئی خبر پاکستان خواب میں بارشوں اور سلاب کی افراد کی تعداد دو سو بیالیس ریکارڈ پنجاب میں بارشوں اور سلاب سے ایک سو اٹھ سٹھ امواد ہوئیں گلگت بلدستان میں بارشوں اور سلاب سے نو امواد جبکہ آزاد کشمیر میں بیالیس افراد جانب حق ہوئے بارشوں اور سلاب سے چوبیس گھنٹوں کے دوران اٹھ تالیس افراد زخمی ہوئے اور انتیس ہزار چھ سو بانوے مقانات کو نقصان پہنچا ملک بھر میں ایک سو ستاون پلوں کو حالیہ بارشوں کی وجہ سے نقصان ہوا ہے آپ کو سوسنا خبر دیں کہ پاکستان میں سلاب سے تباہی کا سلسلہ چاری ہے بارشوں اور سلاب سے جانب حق افراد کی تعداد ایک ہزار اکسٹھ تک جا پہنچی ہے سب سے زیادہ امواد سندھ میں ریکارڈ کی گئیں جہاں تین سو انچاس امواد ہوئیں بلدستان میں بارشوں اور سلاب سے جانب حق افراد کی تعداد دو سو بائیالیس ہو گئی خبر پکنکوہ میں بارشوں اور سلاب سے افراد کی تعداد دو سو بائیالیس ریکارڈ پنجاب میں بارشوں اور سلاب سے ایک سو اٹھ سٹھ امواد ہوئیں گلگت بلدستان میں بارشوں اور سلاب سے نو جبکہ آزاد کشمیر میں بیالیس افراد جان سے گئے بارشوں اور سلاب سے چوبیس کھنٹوں کے دوران اٹھالیس افراد سخمی ہوئے اور انتیس ہزار چھہ سو بانوے مکانات کو نقصان پہنچا ملک بھر میں ایک سو ستاون پولوں کو حالیہ بارشوں سے شدید نقصان ہوا آپ کو بتائیں کہ چھٹھا میں سرابی صورتحال خطرناک دریائے سندھ چھٹھا کے مقام پر اس وقت تین لاکھ چونتیس ہزار سے زائد کیوسک پانی کا ریلہ گزر رہا ہے کچھے کی علاقے زیر آب ہیں اس پر مزید چانتے ہیں ہمارے نمائندے بیورو چیف سردام حسین سبز پوچسی یہ سردام بتائے گا وہاں پر حصلاب کی کیا صورتحال ہے جی بلکن میں موجود ہوں دریائے سندھ کے بچہ بند پر اس وقت دریائے سندھ میں تین لاکھ چونتیس ہزار کیسک ریلہ سمدر کی طرف بزرہ رہا ہے آس پاس کے جو کچھے کے علاقے تھے وہ زیر آب آگئے ہیں کچھے کے ریائشوں نے اپنی مدد آپ نقل مکانی کر کے بچہ بند پر جو ہے معصوم بچےوں کے سار کھلے آسمان تلے بے یارو مددگار وہ یہاں پر موجود ہیں جب کچھے کے ریائشوں سے ہماری بات بھی رنگا کہنا ہے کہ زلے انسامیہ اور منتقم نمائندوں کا کوئی بھی بندہ ہمارے پاس نہیں آیا ہے نہ ہی ہمیں راشن دیا گیا ہے نہ ہی ہمارے پاس ٹینٹ ہیں ہمارے بچے کھلے آسمان تلے بے یارو مددگار موجود ہیں انہوں نے مطالبہ کہا ہے زلے انسامیہ سے کہ جل سے جل جو ہے ہمیں راشن نوشہرہ کی شہریوں کے لیے اچھی خبر دریائے قابل میں سلابی پانی کی سطح میں کمی اگلے چار سے پانس ٹھنٹے میں مزید کمی آئے گی اب تک پچیس ہزار سے زائد افراد مختلف کیمپوں میں واجود ہیں اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں اپنے نمائندے ماجد خٹک سے جی ماجد بتائے گا اس وقت سلاب کی کیا صورتحال ہے جی نوشہرہ کے شہریوں کے لیے آج اچھی خبر ہے نوشہرہ کے مقام پر دریائے قابل میں سلابی صورتحال تھی اور کل تک پانی کی بہاؤں میں اضاف ہو رہا تھا آج جو پانی کا بہاؤں ہے اس میں کمی آئی ہیں اور پانی کی سطح میں بددری آئیس کا کمی آ رہی ہیں جبکہ اگلے چار سے پانچ بندوں میں پانی کی سطح میں مزید کمی آئی گی اور مزید کوئی ریلہ سلابی ریلہ ہیں وہ ان کا بھی کوئی امکان نہیں نوشہرہ کے جو مطابق علاقے سے وہ زیرہ آب آ رہے تھے یہ واضح پیغام ہے کہ کوئی بھی گروں میں تلہار نہ جائیں جب تک پانی کی سطح میں واضح کمی نہیں آئی ہو نوشہرہ میں اب تک پچھپن دریائی سے مکان کی گئے تھے اس میں جو متاثرین ہیں وہ انتظامی اور پلائی داروں کی جانب پر کانیٹین کے ساتھ جو دیگر تہولیات کا بھی خیال رکھا جا رہا ہیں اب تک زلہ بر میں مجموعی طور پر دو لاست زائد لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا جن میں پچیس ہزار افراد جو ہے نا وہ مختلف کیمپوں میں ابھی موجود ہیں جانگیرہ میں اس قرار تاثیر جانگیرہ میں پچیسو تاثیر 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 چیہزار پاک اور ریگر جو سیخے اس میں سول ہزار باطلین موجود تھے یہاں پر انتظامی جاتر اور افراد جی محفوظ ہے ماجد آپ کا بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے رود کو ہی سلابی ریلوں سے ڈیرہ غازی خان کے متعدد علاقے صفحہ ہستی سے مٹ گئے سلابی ریلوں سے ہزاروں افراد بے گھر ہو گئے ہزاروں فصلے سلابی ریلوں کی عزت میں آ گئیں اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے ڈسٹرک ریپورٹر محمد امین خرول سے جی امین بتائے گا وہاں پر سلاب سے کتنا نقصان ہو گئے اب تک بھر کی طرح ڈیرہ غازی خان میں بھی سلاب نے تباہی مچا دی ہے یہاں پر جو مختلف شہری ہیں ان کے گھر سلاب آنے سے یہ اپنے گھر چھوڑ کے یہاں پر روڈوں کو اوپر رہ رہے ہیں حکومت کی جانب سے ان کو یہاں پر جو بیٹھے تو گئے ہیں ان کو نہ پر یہاں راشن دیا گیا ہے نہ ان کو کیمپ دیے گئے ہیں یہ بارش آنے سے ان کے کافی یہاں پر سمان بھی پڑھے ہوئے ہیں ان کے جو بارش آنے سے ان کو کافی جو سمان ہیں ان کو نقصان بھی ہو رہا ہے میرے ساتھ شہری مجود ہے ان سے جانتے آپ بتا سکتے ہیں کب سے آپ یہاں پڑھے ہوئے ہیں آپ کو حکومت کی جانب سے کوئی ریلیف دیا گیا ہے کوئی نہیں ہے یہاں سہارا پانے یہ شاہ پر مول گھنے ہوں سہارا ہوا پر چاہیے وہ سہارا پاڑے پٹا گئے کوئی کیمپ گرہ نہیں ملیا تھا ہوں حکومت طرف ہوں وہ اللہ ترسی کر گئے خان پکے ہیں چاہو لیں وہ ساکھ مل دیئے چرکے سوئے لیں ساکھیں گھنے گھنے ہیں انہیں بلو حکومتہ نہ بندہ کوئی آئے نہ ساکھو شریف تھی گئے باقی ساری رشتہ داروں پر انہیں دہینی بھی ان پھینی اوپر نہیں انہیں سمان لوڑ گئے مکان ڈھائے گئے یہ انہیں کو سمان جی راتے ہیں یہ سامنے پھائے بلکل آپ نے شہری کے بعد سنی سلاب کی وجہ سے ہمارے گھر بھی پانی میں بیچ چکے ہیں اور کافی جو نقصان بھی ہو چکا ہے راشن بھی چلے گئے مویشی بھی چلے گئے ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے ظلہ انتظامیہ سے ہمیں یہاں پر ریلیف دیا جائے ہمیں کیمپ بھی دیا جائے ہمیں کھانے پینے کے لیے جو راشن ہے وہ بھی دیا بکشاپور میں دو سو سے زائد گھر بارش کے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں گلیوں میں تین سے چار فٹ پانی زمع ہے مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے سوہارو خان بلوش سے جی سوہارو خان بتائے گا کہ شہریوں کو کیا مشکلات درپیش ہیں موجود ہے بکشاپور کے ساتھ یوسی کبلو میں موجود ہیں یوسی کبلو دو سو گھروں میں مستمل ہیں یہاں یوسی کبلو انگریزوں کے دور سے بڑا ایک کتیم بڑا ایک گاؤں ہیں پورا گاؤں جو ہے وہ پانی کے لپٹ میں اس وقت جو گھروں میں دو سے تین فٹ تک جو گھروں میں پانی موجود ہے مزید ہمارے ساتھ گاؤں مکین بھی موجود ہیں ان سے جال لیتے ہیں سوالے سے ان کا کہہ کرنا ہے سر ہم جزا کا بارڈے سے گھر جکارے ہیں بلکل پانی میں پھوڑا لینے بارڈے سے گھران میں پانی کھڑوا ٹری فٹ کھڑا اندر کھڑوا ٹریفٹ نبار کھڑوا پانی اس نے میربانی کرے قائمداد گراشنڈیوں کو تمبو جیوں کاشی کو نے بابا سام بلکل تو گھڑا پندر کے روڈ سے چڑھا اٹھونیوں کا اس نے میربانی کرے مدد کھے ہو جی جی باق بلکل آپ نے یہاں کے گاؤں مکینوں کی باتیں بھی سنی ان کا یہی کہنا ہے کہ ہماری گھروں میں دو سے اور تین فٹ تک پانی جمع ہم زلہ انظامیاں اور ڈی سی کشمور اور یہاں کے جو چونڈل نمائن دی ہیں ان سے یہ اپیل کرتے ہیں تو خدارہ یو سی گگلے کے ہمام کو ٹینٹ اور اندادی سامان کیا ہے آپ کو بتائیں کہ ہیدر آباد میں بارشوں کے بعد اکثر علاقے زیریاب ہیں جن میں لطیفہ باد بارہ نمبر علاقہ متاثر ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے بیورو چیف شیخ دانش وہاں پر موجود ہیں جی دانش بتائے گا شہریوں کو کتنا نقصان ہوا میرے گھر کے اندر اس طرح دائی فٹ دوئے پانی ہے دیکھو آؤ میں آپ کو دکھا یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا گھر ہے کس طرح یہاں پانی کھڑا ہوا ہے ہم تو سارے برباد ہو گئے ہم کسی دین کے بھی نہیں رہے بدبو والا پانی آ رہا جی اس وقت ہم موجود ہیں لطیفہ باد بارہ نمبر میں جو یہاں پر بارش سے علاقہ مکین جو گندہ پانی گھٹروں کا پانی جمع ہو گیا ہے جو تقریباً بہت بڑی عبادی والا علاقہ ہے یہاں کا علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر بہت برا حال ہے گندہ گھٹروں کا پانی دو دن کی بارش نے جو یہاں کی تباہی مچائی ہے لطیفہ باد بارہ نمبر کی گیارہ نمبر کی اور جو ابھی ہم موجود ہیں لطیفہ باد بارہ نمبر معلوم کرتے ہیں کہ یہاں پر کیا تاثرات ہیں لوگوں کے کیا کہنا ہے ان کا گورنمنٹ کی جانب سے انتظامیہ کی جانب سے کوئی مدد ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے کیا معاملات ہیں ان کے زندگی کے چل رہے ہیں کتنا ان کو انتظامیہ سپورٹ کر رہی ہے کیونکہ یہ آفت زیادہ ہیدر آباد قرار دے دیا گیا تھا پر ان کو کوئی ریلیف نہیں دی جاری تو لطیفہ باد بارہ نمبر کی عوام ہمارے ساتھ موجود ہیں کچھ لوگ علاقہ مکین موجود ہیں آئیے ان سے بات کر لیتے ہیں ان کے گھروں کا جو حال ہے وہ دکھاتے ہیں جو کتنا دو دو چار چار فٹ پانی بھرا ہوا ہے فنیشر گیلا ہے لاکھوں کا ان کا نقصان ہو گیا آئیے ان سے بات کر لیتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے ہم تو سارے برباد ہو گئے ہم کسی دین کے بھی نہیں رہے ہمارے سارے گھر میں پانی مرہ پڑا ہم نے نماز کے رکھائی کے کچھ چیز کا ہمارا یہ رہنا یا بیکار ہے جو حکومت اتنا بھی نہیں کام کر سکتی ہے ہم کیا کریں ہم مجمور آدمی نہ ہم چل سرس کے نہ پھٹ سکتے چربائی میں بیٹھے بیٹھے ہیں بیچارے میں ہلنے والوں نے ہماری مدد کری جو ہمیں کھانے کو روٹی ملی ہے بدمو والا پانی آرہا تو ہم نے ہمارا ایمان نہیں آنا آپ کو بتائیں کہ جامپور بدترین سلاب کی تباہیوں سے دوچار ہونے والے صلح راجنپور کی چھوٹی بڑی برسیوں کے مداثرین نے حکومت سے رابطہ سڑکیں فوری طور پر بحال کرنے ریسکیو اور ریلیف کی سرگرمیوں کو فوری اور معثر کرنے کا مطالبہ کیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ایم پی اے فوزیہ عابد جی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ایم پی اے شازی عابد جی شازیہ بتائے گا کہ وہاں پر اتنی تباہی ہو چکی ہے آپ کیا کہیں گے سارے صورتحال پر بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بلکل اس میں کوئی شک نہیں بہت بدنسیبی ہے ہماری کہ اس وقت جو پورا سرائی کی وسیب ہے وہ بری طرح سلاب میں ڈوبا ہوا ہے اور لوگوں کا کوئی پرچھانے حال نہیں ہے لوگ بیچارے بیر یاروں مدد گار پڑے ہوئے ہیں میں سلام پیش کرتی ہوں یہاں کے لوکل لوگوں کو کہ وہ سارے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے نا وہ ان کو امداد بھی کر رہے ہیں ان کو خیمے بھی پہنچا رہے ہیں اگر ہم حکومت کا حال دیکھیں اور حکومتی وزراء کا حال دیکھیں تو حکومتی وزراء جو یہاں آکے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں چیف فینسر صاحب تو ویسے ہی گھوم ہو گئے نا وہ تو نہ زمین پہ ہیں نہ آسمان پہ ہیں وہ پتہ نہیں کہاں لگے ہوئے ہیں جو ان کے وزراء آتے ہیں وہ صرف یہاں بیٹھ کے لوگوں تک سامان کی رسائی کے لیے نہیں بیٹھے ہوتے جو وہ تھوڑا بہت لے کے آتے ہیں ریلیف کا وہ بلکہ ان کو روکنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں اور پک اینڈ چوز کر رہے ہوتے ہیں کہ فلان ہمارا بندہ اس کو دینا ہے اور فلان جو ہے نا وہ ہمارا بندہ نہیں ہے وہ چاہے ڈوب گیا ہے چاہے تباہوں برباد ہو گیا ہے اس کو نہیں اس پر نہیں پہنچانا سامان اور میں ایک بات آپ کے توسط سے پورے اپنے پاکستان کو بھی بتانا چاہوں گی کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کا یہ حال ہے کہ دن کی روشنی میں جو سامان سرازدہ علاقوں کی طرف جا رہا ہوتا ہے رات کو وہ یہ سامان واپس منگواتے ہیں اور پتہ نہیں اس کو بیچتے ہیں یا کہاں کرتے ہیں لیکن وہ لوگ بیچارے مدد کے لیے پکار رہے ہیں وہ ایسے بھی علاقے ہیں پہاڑ کے جہاں تک راستے نہیں ہیں جانے کے وہ بیچارے پڑے میں ٹیک باڈیز پڑی ہوئی ہیں چفنانے کی جگہیں نہیں ہیں پانی میں لوگ بہہ رہے ہیں بیچارے ہوں کے جانور بہہ گئے ہیں بتائیں کہ وہاں اب تک کتنا نقصان ہو چکے ہیں جی آپ کے علاقے میں اب تک کتنا نقصان ہو چکے ہیں تقریباً اسی فیصد جو میرا دلہ ہے نا اسی فیصد وہ پانی کے اندر ڈوب چکا ہے اسی فیصد اور گورنمنٹ نے کیا اقدامات اٹھائیں اب تک گورنمنٹ کا تمہیں آپ کو بتا رہی ہوں کہ گورنمنٹ ہے ہی نہیں گورنمنٹ ہوتی تو لوگ گورنمنٹ تم بیچارے اب دیکھیں دوہزار دکھ میں بھی سلاب آیا تھا مگر پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے لوگوں کے گھروں تک اتنا ریلیف پہنچایا تھا کہ بیچارے وہ حوصلے میں آ گئے تھے اس وقت بھی بی آئی ایس پی کے توسط سے ان کو پچیس پچیس ہزار مل رہے ہیں مگر جو پنجاب گورنمنٹ ہے نا اس کو اپنی ذمہ داری کا بلکل احساس نہیں ہے حالانکہ یہ دو ڈیویزن ہیں ان کو سنبھالنا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا چیس منسٹر صاحب آ کے یہاں بیٹھ جاتے اور اپنے یہ منسٹر جو ان کے پھیلے ہیں نا یہاں آ کے اپنی سیاستیں کر رہے ہیں اس وقت جبکہ لوگ ڈوبے ہوئے ہیں لوگ تباہ برباد ہو گئے ہیں اس وقت جو سیاستیں کرے ہیں ان کو کم کم آ کے کنٹرول تو کرے یہ لوگ ان کو کیا لوگوں نے انشاءاللہ نکل آنے ہیں یہ ایک قدرت کا ایک نزان ہے نکل آئیں گے اس مصیبت سے لیکن انہوں نے جو اپنا بھیانت چہرہ دکھائے نہ وہ سرائی کی وسیب کبھی بھی نہیں کلے گا شازی عابد آپ کا بہت شکریہ آپ ہمیں سلاب کے حوالے سے آگاہ کر رہی تھی سجاول میں بھی بارش کے گندے پانے کے باعث مختلف ایماریاں وبائی صورت اختیار کر گئیں بارشوں سے متاثر ہونے والے افراد کے لیے ایک روزہ مفت میڈیکل کیمپ لگا کر فری ادویات اور میڈیکل چاہ کبھی کیا سا رہا ہے مزید بتا رہے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے گلشیر میرے جی گلشیر بتائے گا وہاں پر شہروں کو کیا سہولیات دی جا رہی ہیں جی بلکل حالیہ بارش نے سجاول کا نقشہ بدل کے لکھیا ہے بارش کے باہر جو سجاول میں مختلف وبائی بیویرن میں جنم لے لکھا جا اسی حوالے سے آج سجاول جنرل حدو فورم کی جانب سے سجاول میں ایک روزہ مفت میڈیکل کیمپ کا انقاط کیا جا رہا ہے جس کے اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ہندو پنچاز کا سرپسند موجود ہے آئیے ان سے بات کرتے ہیں کیمپ کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ گریبوں کے لیے ہم نے یہ لگایا ہوا ہے کیونکہ حالات ایسے ہو گئے ہیں سیلاف کی اور بارش کی وجہ تھے جو گیسٹو کی بیماری ہے یا اسکن کی بیماری ہے یا اور کوئی بیماری ہے لیڈیز وغیرہ کی تو ہم اپنی طرح سے پوری پوری کوشی کر رہے ہیں جنرل ہندو پنچاز سجال کی طرف سے کہ لوگوں کو جو ہے سبلت موجود کریں جیسا کہ آپ نے ہندو پنچاز کے سرپس کی باتیں سنوئے ان کا یہی کہنا ہے کہ حالہ بارشی وجہ سے یہاں سجاول کے لوگ کافی لوگ متاثر ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آج ہم نے ایک روزہ میڈیکل مفت کیا کیمپ کا انقاط کیا گیا جس میں ادراباد اور کراج کے مشہور اسپیل ڈاکٹر بھی موجود ہیں جو یہاں پہ مریضوں کو مفت ادیات اور میڈیکل چیک اپ بھی کر رہے ہیں جی کاندھ کورٹ میں صلاح متاثرین نے ڈیپٹی کمیشنر کے خلاف ڈیپٹی کمیشنر آفیس کے سامنے احتجاجی دھنہ دیا ہویا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے دیدار علی سمو سے جی دیدار علی بتائے گا کہ سلام متاثرین کے کیا مطالبات ہیں آجی بلکل میں اس وقت موجود ہوں کاندھ کورٹ ڈیپٹی کمیشنر موجود ہوں حالہ پرانہ دیرہ شن کے مقام پر یہاں آجی بلکل میں اس وقت موجود ہوں کاندھ کورٹ ڈیپٹی کمیشنر کے آفیس کے سامنے یہاں پر برسات متاثرین کے جانت سے احتجاجی دھرنا دیا گیا ہے ڈیپٹی کمیشنر کے خلاف ہمارے ساتھ مظاہرین موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے سر کیا کہنا ہے بھائی جائے میں آپ کی بڑی مربانی آپ نے پہلے بھی ہمارے گاؤں کے جو نیز چلا ہیں تو وہاں پہ پچاس سے زائد وہاں پہ لوگ مختلف بیماری مبتلا ہیں یا ہمارا ڈسٹک پورا مختلف بیماری مبتلا ہے ڈی سی صاحب کے لئے کوئی امدادی کیمپ لگانے کے لئے تیار نہیں ہے جو سندھ حکومت سے راشن آیا ہے اکھیمیں آئے ہیں وہ کسی کو دینے کے لئے تیار نہیں ہے وہ ایم اے اور ایم پیو کو ڈی سی دے رہا ہے یہ ڈی سی ایم اے ایم پیو کا پٹواری بنا ہوا ہے یہ سارا سامان ان کو دے رہا ہے ہمارا یہی مطالبہ ہے شیشن جج صاحب کے نگرانی میں ایسی اور مختیارکار کے نگرانی میں ایک دین بنایا جائے آپ ہمارے ساتھ چلیں دیاتوں میں یو سیو میں چلیں جس جس کو جس جس کا ضرورت ہے آپ اپنے ہاتھوں سے ان لوگوں کو دیں ہمیں کوئی کچھ بھی آپ سے لینے کے لئے ہمتیار نہیں ہے آپ جا کے ان لوگوں کو دیں جن کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے جو پندرہ بیس دن سے وہ باہر پڑے ہوئے جس کو نہ خیمہ ہے نہ راشن پانی میں بیٹھے ہوئے تو یہ ڈسٹرک کیا کر رہا ہے اکومت یہاں پہ آپ نے مظاہرین کی بات سنوں کا یہی کہنا ہے کہ ڈیپٹی کپسنہ نے ابھی تک برسات متاثرین کو کچھ بھی نہیں دیا ہے ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ ششن ججر کی نگرانی میں جو برسات متاثرین ہیں ان تک راشن ہوئے دریائے سندھ میں حالہ پرانا میں اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ تجچے کے تقریباً علاقے سلاوی ریلوں کی ذات میں آگئے لاکھوں فصلیں تباہ ہو گئیں ایک ہزار سے زائد افراد جانب حق ہوئے حالہ میں دریائے سندھ کے بقام پر اس وقت تین سے چار لاکھ پانی کیوسک کا ریلہ جو ہے وہ گزر رہا ہے اس حالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے امجد راجبور سے جی امجد بتائے گا کہ شہریوں کو سلاو سے بچانے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں موجود ہوں حالہ پرانا دریائے سندھ کے مقام پر یہاں پر جو ہے تین سے چار لاکھ کیوسک پانی کا ریلہ اس وقت گزر رہا ہے اور اگلے دو دنوں میں جو ہے سات سے آٹھ لاکھ کیوسک پانی کا ریلہ یہاں سے گزرنا ہے حکومت کی جانے سے یہاں پر کیا اقدامات کیے گئے ہیں اس بارے میں یہاں کے شہریوں سے جانیں گے اور آس پاس کی جو بھی مقامی آبادیاں ہیں ان کو حفاظتی اقدامات کے طور پر یہاں پر کالی کرا لیا گیا ہے کسی بھی بڑے نفصان سے بچنے کے لیے مزید ہم یہاں پر موجود شہریوں سے جانیں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے کہ حکومت کے کیا اقدامات ہیں تین سے چار لاکھ رہے لگزر رہا ہے انتظامیہ کے بقول کے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں میں یہاں سے سات سے آٹھ لاکھ رہے لگزرنے والا ہے جبکہ ہمارے بندوں کی ایسی حالت نہیں ہے کہ بسٹی نہیں ہے کہ یہاں سے وہ دعا برداشت کر سکے اور انتظامیہ بھی کوئی نظر نہیں آ رہے بند میں جگہ جگہ بارشوں کے بیزارے گڑے پڑے ہوئے ہیں سارے عوام جو در پرسگردہ میں رہنے والے ہیں بندوں بیٹھے ہوئے میں ہمارا محلہ سروری کالونی ہے محمد پڑا ہے جو بھی اس کے ساتھ ہیں وہ سارے خوف زدہ ہیں کیونکہ دوزہ دس میں صرف یہاں سے سات لاکھ کیسے پانی گزرا تھا تب پورا شہر کھالی ہو گیا تھا بور سے جب فصلے وہ ڈوب گی پیاج وہ ڈوب گی کپاس ڈوب گی ابھی کوئی مدد بھی نہیں کرنے آ رہا گھر وہ گر گئے ابھی تمہارے لابہ اور کون ہے تو پانی آٹھ لاکھ سے زیادہ آئے گا اس میں بہت جو جو نقصان ہونے کا اندیشہ ہے ادھر اللہ نہ کرے اور انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا اور لوگ بھی اس میں احمد کر رہے ہیں اور یہ ایری کیشن والوں کی نائلی ہے ادھر جہاں جہاں یہاں پر لیں گے ایک شاٹ بریک ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک آپ کو بتائیں سیون شریف میں بارش کا پانی نہ نکالا جا سکا چار سے پانچ فٹ پانی سڑکوں اور گلیوں میں جمع ہو گیا مکین شدید پریشان ہے اس وقت ہمارے نمائندے اسسسٹنٹ کمیشنر آفیس کے باہر موجود ہیں جی محمد علی مہمین بتائے گا اس وقت ایسی آفیس میں کتنا پانی جمع ہے جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں سیون میں اگر بات کی جائے بارشوں کی در بارشوں نے سیون شریف میں بھی تباہی مچا دی ہے شہر میں پانی چار سے پان فٹ کھڑا ہونے سے شہری پریشان ہے اسسٹنٹ کمیشنر سیون کی آفیس کے سامنے بھی چار سے پانچ فٹ پانی کھڑا ہونے سے اسسٹنٹ کمیشنر سیون کی آفیس بھی ڈوب گئی ہے لیکن انتظامیں اپنے دفتر سے پانی کا دوانے میں مکمل طور ناکام ہو چکی ہے وہ شہر سے پانی کیا نکالیں گے شہریوں کا کہنا ہے کہ وزیر علیہ السلام سید مراد علی شاہ کا حال کا اپنا سیون شریف ڈوب رہا ہے لیکن انتظامیں کے جانب سے شہر میں پانی نکالنے میں مکمل طور ناکام ہو چکی ہے شہریوں نے وزیر علیہ السلام سید مراد علی شاہ اور علیہ السلام ان سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے اور کہا ہے کہ شہر سے پانی نکال گئے شہریوں کو تفظ فرام کیا جائے بلٹن میں اب کچھ بات کریں موسم کی لاہور میں وقفے وقفے سے رات بھر بارش ہوئی جس کے باعث باس نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا میکنہ موسمیات کی آج شمال مشرقی پنجاب بالائی خبر پختونخواہ کشمیر اور گلگت بلتستان میں کہیں کہیں بارش کی پیشک ہوئی دوسری جانب نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹی نے بارشوں اور سلاب سے ہونے والے جانے نقصانات کی تفصیلات چاری کر دی ہیں کمانڈر لاہور کو لیپٹینڈ چرنل محمد عبدالعزیز کی ہدایت پر لاہور ڈویجن میں پاک آرمی اور پنجاب رنجس نے سترہ مخلف مقامات پر لسلاب زدگان کے لیے امدادی کیمپس لگائے جس میں بڑی تعداد میں لوگ اتیات جمع کر رہے ہیں فورٹریسٹ ٹیڈیم سادر والٹین جوہر ٹاؤن گریٹر اکبار پالک بیدین روڈ ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی لیبرٹی کسور شیخ پورا اور چونیا میں لگائے گئے کیمپس میں خوراک ادویات پینے کا پانی دریاں کمبل مچھل دھانیاں اور گرم کپڑے جمع کرائے جا رہے ہیں پاک آرمی اور پنجاب ریجس کے جوان متاثرین تک اتیات کی ترسیل کے لیے دن رات مصروف عمل ہیں جمع شدہ سابان کی بلوچستان سندھ کے بکے اور جنوبی پنجاب کے سلافزدگان تک ترسیل کے لیے پاکستان آرمی دن رات مصروف عمل ہے پاکستان کی عوام اور متاثرین کو ریلیف پہنچائیں جیکپا بات میں دس روز سے جاری بارشوں نے ہر طرف تباہی مچا دی لوگ کھرے آسمان تلے امداد کے منتظر ہیں بارش کی تباہکاریوں نے کئی جانے لے لیں لاکھوں لوگ بھی گھر ہو گئے ریلیف کیمپوں میں بارش متاثرین کی مدد کے لیے مخیر افراد میدان میں آگئے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ لوگ ہمارے ہیں یہ ملک ہمارا ہے ان متاثرین کے مدد کے لیے صحیح حیثیت لوگوں کو آگے آنا چاہیے ریلیف کیمپوں میں موجود متاثرین کا کہنا ہے کہ ظلہ انتظامیہ سمیت کسی سیاسی تنظیم نے کوئی مدد نہیں کی ملوچستان میں سلاب کی تباہکاریوں کے باعث چہروں سے بزلی کیس اور موارفوں سرویس معتل ہے جس سے معاملات زندگی بری طرح مفروض ہیں دوسری جانب قومی شہراؤں کی بندش اور ٹرین سرویس معتل ہونے سے مسافروں کوئی شدید مشکلات کا سامنا ہے حیدرباد میں خیمے دریان اور دیگر سامان زیادہ قیمت پر فروخت کرنے پر پانچ دکاندار گرفتار ہو گئے تین گودام سیل کر دئیے گئے پولیس کی جانب سے گرفتار دکانداروں کو ذاتی زمانت پر رہا کر دیا گیا پولیس کا کہنا ہے کہ اب پولیس کا کیس نہیں بنتا معاملہ اسسٹنٹ کمیشنر کو بھیجوا دیا ہے اسلام آباد مقامی زلعی عدالت میں شہباز گل کی درخواست زمانت کیس پر سماعت شروع ہو چکی ہے تفتیشی آفیسر ریکارڈ لے کر عدالت میں بہنچ چکے ہیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں ہمارے رماندے اسلام احمد اسلام بتائے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی اس وقت میں موجود ہوں اسلام آباد کی زلعی عدالت کے اندر اور یہاں آج پاکستان طریقہ انصاف کرنمار شہباز گل کی ان کے کیس کے اوپر سماعت اس وقت ہو رہی ہے اور جو شہباز گل کے وکیل کی جانب سے عدالت کے اندر یہ کہا گیا کہ جو ریکارڈ ہے وہ کیا ہم دیکھ سکتے ہیں اور اس کے دیکھنے کے حوالے سے جج صاحب نے انہیں یہ بتایا اور یہ استفسار کیا کہ ان کو ریکارڈ دکھایا جائے صرف تصاویر جو ہیں وہ نہ بنوائے جائیں اس وقت عدالت کے اندر جو سماعت ہے وہ جاری ہے جبکہ پولیس کی غیر معمولی یہاں پہ سیکیورٹی ہے اور شہباز گل کو آج عدالت کے اندر پیش نہیں کیا جا رہا کچھ ہی دیر میں شہباز گل کیس کے حوالے سے جو فیصلہ ہے وہ متوقع ہے اور دیکھتے ہیں کہ آیا شہباز گل کو آج ونس اگین جو جیڈیشل ریمانڈ ہے اس پر بھیج دیا جائے گا یا پھر ان کی زمانت ہو جائے گی شہباز گل کی درخواست زمانت پر سماعت تاحال چاری اس وقت تحریک انصاف خواتین ونکی خواتین کی بڑی تعداد عدالت کے باہر جمع ہیں شہباز گل کے مستقبل کا فیصلہ کیا ہوگا اور کارکنان کا کیا رد عمر ہوگا اس حوالے سے تحریک انصاف خواتین ونک کی صدر کنگل شعوظف نمائندہ کوہ نور نیوز سے بات کر رہی ہیں جی بلکل اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان طریقہ انصاف وننگ ونک کی صدر کنگل شعوظف اس وقت ان سے اس کیس حوالے سے بات کریں گے کیونکہ آج سماعت ہو رہی ہے شہباز گل کیس کی حوالے سے آج فیصلہ ہو جائے گا کہ شہباز گل کو مزید جسمانی ریمان پر بیز دیا جائے گا یا اس کو ریہائی مل جائے گی تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے میرم آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آج ایک بار پر دو دنوں سے وہ سماعت نہیں ہو رہی تھی آج سماعت ہو رہی ہے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو دو دن کی کیس ڈیلے ہو رہی تھی اس پر آپ کیا کہی تھی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک تو یہ ڈیلینگ ٹیکٹکس نہیں ہونی چاہیے اور ایک یارڈ سٹک ہونی چاہیے ایک انصاف کا پیمانہ ہونا چاہیے عوام پک کو اپنی اداوتوں پر کانفیڈنس ہونا چاہیے اور ہے بھی ہمیں یہاں سے ریلیف بھی ملے شہباز گل کا کیس بہت اچھے سے سنا بھی گیا بہت سٹرینڈ بھی لیا لازٹ ٹیم جو ہمارے جائج صاحب تھے اور شکایت گلا بھی رہا اسلام آباد ہائی کوٹ نے وزیراعظم شہباز شریف اور نواز شریف کے خلاف توہین عدالت کی درخواست قابل سمات ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا درخواست گزار نے عدالت سے نواز شریف کی واپسی کے لیے احکامات چاری کرنے کی استعدا کی تھی آپ کو یہاں پر آہم خبر دیں کہ اسلام آباد ہائی کوٹ نے وزیراعظم شہباز شریف اور نواز شریف کے خلاف توہین عدالت کی درخواست قابل سمات ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا درخواست خزار نے عدالت سے نواز شریف کی واپسی کے لیے احکامات چاری کرنے کی استعدا کی تھی آپ کو یہاں پر اہم خبر سے اپڈیٹ کریں کہ اسلام آباد ہائی کوٹ نے وزیراعظم شہباز شریف اور نواز شریف کے خلاف توہین عدالت کی درخواست قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا درخواست خزار نے عدالت سے نواز شریف کی واپسی کے لیے احکامات چاری کرنے کی استعدا کی ہے آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیراعظم شہبا شریف اور نواز شریف کے غراف توہین عدالت کی درخواست قابل سمات ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا درخواست گزارن عدالت سے نواز شریف کی واپسی کے حکمات چاری کرنے کے استعداقی ہے آپ کو بتائیں کہ محکمہ تعلیم نے کہا ہے کہ کراچی میں آج سے تعلیم دارے معمول کے مطابق کھل جائیں گے محکمہ تعلیم کے مطابق کزشتہ دنوں میں بارش اور سلاوی امرجنسی کی صورتحال کے باعث سکول بند رکھے گئے تھے محکمہ تعلیم سندھ کے جانب سے سلاوی صورتحال اور سلاوی بارشوں کے پیش نظر 24 اور 25 اگست کو سکول بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا تھا آپ کو اپڈیٹ کریں کہ محکمہ تعلیم نے کہا ہے کہ کراچی میں آج سے تعلیم دارے معمول کے مطابق کھل جائیں گے محکمہ تعلیم کے مطابق کزشتہ دنوں بارش اور سلاوی امرجنسی کی صورتحال کے باعث سکول بند رکھے گئے تھے محکمہ تعلیم سندھ کے جانب سے سلاوی صورتحال اور بارشوں کی پیش نظر 24 اور 25 اگست کو سکول بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا تھا ایسپیسٹی محمد سرفراس ورک کی قیادت میں پتنگ فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ٹریک ڈاؤن کے دوران شہر میں آن لائن موت کا سامان فروخت کرنے والا ملزم ملزفہ کو ایس ایچو نے دھر لیا ملزم سے لاکھ روپے مالیت کی دور اور گوڑی برامت کر لی اور مقدمہ بھی درج کر لیا اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے چیف کرائن ریپورٹر وسیم صابر سے جی وسیم بتایا گا کہ ان کو کیوں نہیں روکا جارا دیکھیں جس طرح سے پنجاب حکومت کی جانب سے پتنگ بازی اور پتنگ سازی پر پبندی عائد کی گئی ہے تو وہاں پر سی سی پیو لاہور اور ڈی اے جی آپریشن کے حکم کے مطابق ایس پی سی ٹی سرفراس ورک نے دیویجنل تمام ایس ایچو اس کو جو ہے وہ میٹنگ میں ہدایت کی تھی کہ پتنگ بازوں اور پتنگ سازوں کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیا جائے تو اسی پر ایس ایچو مصری شاہ وکار بخاری نیبلتین کے ہمراہ مصطفی نامی ملزم کو گرفتار کر کے اس کے قبضہ سے لاکھ روپے مالیت کی دور پتنگیں برامر کی ہیں یہ میں بتاتا چلوں ملزم کے حوالے سے کہ یہ آن لائن پتنگیں فروخت کرتا تھا کیوں کہ پنجاب حکومت کی سختی کے بعد جو ہے وہ دکانیں تو بند ہو گئی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ پتنگ سازی اور پتنگ بازی کا سلسلہ نہیں رکا جس پر میں بتاتا چلوں کے پتنگ سازی بھی کی جا رہی ہے پتنگ بازی بھی کی جا رہی ہے تو اسی پر آن لائن فروخت کرنے والوں نے جو ہے وہ اپنا دندہ چمکانے کے لیے کاروبار چمکانے کے لیے جو ہے وہ ایسا مقروض دندہ جو ہے وہ شروع کیا جو کہ آن لائن پتنگیں جو ہے وہ فروخت کرنے کا کیا تھا لیکن جس طرح سے جو ہے گاک بن کے ایس ایچو وکار بخاری نے آن لائن آرڈر دیا اور اس کے بعد جو پتنگیں آگئیں تو اس کو جو ہے وہ اپنی ٹیم کے ہمرا گرفتار کر لیا مصطفیٰ نام تھا اس کا جس کے قبضہ سے لاکرور مالیت کی پتنگیں جو ہے وہ برامت کر کے کے خلاب مقدمہ درج کر لیا گیا اسیم آپ کا بہت شکریہ آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے لاہور غازی آباد میں تین روز قبل شہری مجاہد کو قتل کرنے والے ملزم عظیم نے آرہے قتل سمیت خود گرفتاری دے دی ملزم عظیم کا کہنا ہے کہ مقتول میرا قریبی رشدار ہے جس کے ساتھ معمولی تلق کلامی ہوئی تھی اگر میں گولیاں نہ مارتا تو مقتول مجاہد مجھے قتل کر دیتا اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہمارے چیف قرآن ریپورٹر وسیم صابر کی یہ ریپورٹ لاہور غازی آباد کے علاقے حاجی کیمپ کے قریب معمولی تلق کلامی پر فائرنگ ہو گئی فائرنگ سے مجاہد نامی شخص جام باک ہو گیا جبکہ ایس ایچو غازی آباد نے اپنی ٹیم کے ہمراہ ملزم کو آلہ قتل سمیت جدید ٹیکنالوجی کو بروے کار لاتے ہوئے گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا دوسری جانی پولیس کے مطابق قاتل اور مقتول دونوں قریبی رشتے دار ہیں جن کے درمیان معمولی تلق کلامی ہوئی تھی جبکہ ملزم عظیم کا کہنا تھا کہ اگر مجاہد کو قتل نہ کرتا تو وہ مجھ پر فائرنگ کر کے مجھے جان سے مار دیتا پولیس نے مقتول کے بیٹے سکندر مجاہد کی مدیت میں 302 کا مقدمہ درج کر رکھا تھا جس کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا ہے وسیم صابر چیف کرائم رپورٹر کوہنور نیوز لاہور یہاں پر لیں گے ایک شاوٹ بریک ہمارے ساتھ رہیے موسیقی 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 کو ادارے میں بہتری کے لیے کیے گئے اقدامات بارے آگاہ کیا اس وارے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے ڈیپٹی بیورو چیف شیخ جعفر سے جی جعفر بتائے گا کیا تفصیلاتیں آپ کے پاس جی بلکی گرمہ پنجاب محمد بلیگ الیمان سے چیرمن پنجاب پبلک سیروس کمیشن الیٹرینٹ جنرل ریٹائیٹ ملک زفر اقبال نے گرمہ راہ اس میں ملاقات کی ملاقات میں چیرمن پنجاب پبلک سیروس کمیشن نے گرمہ پنجاب کو ادارے میں بہتری کیے گئے اقدامات سے اگاظہ کیا جبکہ ملاقات میں ملک میں صلاح کی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی اس موقع پر گرمہ پنجاب محمد بلیگ الیمان کا کہنا تھا کہ پنجاب پر پبلک سیروس کمیشن ایک مستند ادارہ ہے اس ادارے سے نوجوانے کو شفاف طریقے سے میرٹ پر اوزگار کے مواقع مل دے ہیں ہم میرٹ اور شفافیت کو یقینی بنا کر ہی ادارہ کو مستقم کر سکتے ہیں اس سلسلے میں پنجاب سیروس کمیشن کی شرطمات قابل طریق ہیں کونہ پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ تلیمی ادارہ میں طلبہ کی تربیت اور تربیت دار سازی پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ طلبہ میں کمیونٹی سیروس کا جذبہ بھی پیتا کرنے کی اس وقت اشد ضرورت ہے ملک کے بیشتر رسوں میں صلاح کی سباکاریوں کی وجہ سے لوگ مشکلات سے دوچار ہیں مشکل کی اس گھڑی میں اپنے سلاح زددان بین بھائیوں کے ساتھ سڑے ہونا قومی فریضہ ہے میں نے جامعات میں طلبہ فکیلٹی میمبرز کو سلاح زددان کے لیے نادی سمان اور علی فانڈ اکٹھا کرنے کی ادایت کر دی ہے لیٹی جنرل اٹائیڈ ملک زفر اقبال کا کہنا تھا کہ کوئر کے دعا اکٹھا ہونے والا کام بیک لوگ کو نکال لیا جبکہ دارے میں مزید بیٹری لڑا آنے کے لیے ایفارمرز کو بھی کام جاری ہے چی شیخ جعفر آپ کا بحض شکریہ آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہرور نیوز